اللہ تعالیٰ کی باپر کا نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ وسلم و پارک اللہ نبینا محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو امید ہے آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے انشاءاللہ کافے دن ہوئے الحادث چینل میں ویڈیو نہیں ڈال سکی اس کے لئے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ دعوت اسلام میں قرآن پیڑھ رہی تھی تو بس وہ صورت تدر پوری کر رہی تھی تو بس اس وجہ سے انشاءاللہ ادھر بھی اب ضرور آپ لوگوں کو حدیث وغیرہ اور اس ساتھ فرشتوں کا نزول اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے پہلے شیئر کرتی رہی ہوں اسی طرح آپ کو شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے تو فیق دے آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہوں قطر رحمی کے باوجود صلح رحمی کرنے والے پر فرشتے کا نزول پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور اچھی بات لوگوں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے بد سلوکی کے باوجود حسن سلوک کرنے والے کے لئے فرشتہ نہ صرف نازل ہوتا ہے بلکہ اس وقت تک اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ حسن سلوک کرتا رہتا ہے ایسے خوشبخت شخص کا اتسکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرص کی اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تلق توڑتے ہیں میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تُو نے کہا ہے تو گویا ان کے موں میں تو گرم راکھ ڈال رہا ہے ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا سہین کی ایک اور حدیث جس میں فرشتے کے نزول اور مدد کے علاوہ فائد ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں فراغی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق عطا فرمائے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت پیار سے پیش آئیں اور نفرتیں مٹا کر محبتیں بانٹیں اللہ تعالیٰ کو محبتیں بانٹنے والے بہت پسند ہیں محبت کرنے والے بہت پسند ہیں ایک دوسرے سے تفاق محبت سے رہیں اور صلی اللہ رحمی سے کام لیں اگر کوئی نراز ہے اس کی صلی اللہ کروائیں جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈال رہا ہے ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈالتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت اطا فرمائے اور میاں بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے اور میاں بیوی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ خوش اور عباد رکھے اور تفاق اور محبت رکھے ایک دوسرے کی نا چاکیاں نا تفاقیاں ختم کر کے ایک دوسرے میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے کیونکہ اگر جو نا تفاقیاں اور نرازگیاں اور نفرتیں میاں بیوی میں ہوتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں وہ شیطان کروا رہا ہوتا ہے تو شیطان کی باتوں میں نہیں آنا شیطان کو جھٹک دینا ہے اور میاں بیوی آپس میں تفاق محبت سے رہا کرے کیونکہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کو میاں بیوی کو لڑواتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب میاں بیوی آپس میں مسکراتے ہیں آپس میں محبت سے بات کرتے ہیں تفاق سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھ کے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق دے کے ہم آپس میں تفاق محبت سے رہیں انشاءاللہ آمین